دیکھئے یہ ڈی پی اے پی تھی جو سب سے پہلے اس مدے کو ہم نے اٹھایا جے کے ایس اس بی نے جو کنٹریکٹ دیا ایپ ٹیک کمپنی کو جو ایک بلیک لسٹڈ کمپنی ہے اور ہماری یہی مانگ ہے کہ دیش میں صرف آپ کو ایپ ٹیک ملی جس کا ٹریک رگارڈ جو ہے خراب ہے جس کو سپریم کورٹ نے فائن بھی کیا اور اس کے باوجود اس کو کنٹریکٹ دیا گیا تو اس لیے ہم آج یہاں سرنگر میں ان جے کے ایس اس بی کے ایسپرینٹس کے ساتھ ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ اکیلے نہیں ہے ہم نے جمہو میں بھی اس پروٹیسٹ ٹینڈل مار جو پروٹیسٹ تھا اس میں شمولیت کی گلام نبی آزاد صاحب نے بھی کنڈیم کیا جو لاٹی چارج ہوا انہوں نے بھی بات رکھی کی ایک کمپنی جس کو کئی سٹیٹوں میں بلیک لسٹ کیا گیا اسی کو کیوں آپ نے کیا ساتھ گارڈ ہے اس کمپنی کے ساتھ آپ کی کون سے ایسے لوگ ہیں جے کہ گورنر ایڈمیسٹریشن میں جو صرف یہی کمپنی جو ہے ان کو پسند ہے کیا دیش میں کوئی اور کمپنی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ جس کمپنی کا ٹیک ریکارڈ جو ہے صاف ہے اس کو کنٹریکٹ دیجئے فیلحال اگزیم پوسٹ فون کریے کیونکہ ہر پارٹی جو ہے سامنے آئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے ایون کی بی جے بی کے کئی نیتا انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے ایک بلیک لسٹ کمپنی ہے اور ہمارے جو جمہو کشمیر میں آٹھ سال سے لوگ پریشان ہیں خاص کر جو یوتھ ہے وہ سڑکوں پہ اترا ہے اور جو روزگار نہیں مل رہا آج یہی پردھان منطری جو ہمارے نریندر موڈی جی ہیں وہ کہتے تھے جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں کلم ہونا چاہیے بندوکے نہیں اور لاتیا نہیں ہونی چاہیے تو آج جب کلم انہوں نے پکڑا ہے تو یہ ذاتی کیوں اس لیے ہماری مانگ ہے کہ آپ کسی نئی کمپنی کو کنٹریکٹ دیجئے جس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے صاف ہو اور اگزام فیلحال پوسٹ فون کر دیجئے کوئی امرجنسی نہیں ہے کیا مجبوری ہے آپ کی کہ دیش میں صرف آپ کو ایپ ٹیک ملی ہے اس لیے آج ہم پروٹیسٹ میں شامل ہوئے اور ان کے ساتھ دیکھا ہے کہ پورے ریاست جمہو کشمیر میں نوجوان جو انیمپلائیمنٹ یوٹ ہے سری نگر میں بھی درنا ہے اور جمہو میں بھی درنا ہے درنا کیوں دیتے ہیں جو ایپ ٹیک کمپنی ہے راجستان گورنمنٹ نے اور مدیہ پردیش نے اس کو بلیک لسٹ کیا ہے اور بھی کچھ گورنمنٹوں نے اس کو بلیک لسٹ کیا ہے اس کو کیوں جمہو کشمیر دیا گیا ہے اس میں پورا کرپشن ہے اور اس کو امیڈیٹلی اس کو سزا ملنا چاہیے جو انہیں نوجوانوں کے خلاف جو انہوں نے یہ جو لسٹ ابھی ایسا آئی آپ خود دیکھتے ہیں ہائی کورٹ میں ہے ہائی کورٹ کو کیا ہے اس کے ساتھ لہٰذا اس کو ایکشن ہونی چاہیے اس کو جیل میں برنا چاہیے کیونکہ جو ان سے اس نے نوجوانوں کے ساتھ یہاں کھلوار کیا ہے